ایڈیا آسٹریلیا ٹو پلس ٹو منسٹر ڈائلوگ پر اور بھارت جو ہے وہ کس طرح جو انسٹیوشنل پلاتفارمز ہیں ان کو کس طرح یوز کر رہے ہیں افغانستان کے جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر میٹنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہم ہر صورت میں افغانستان کے لوگوں ہے اس کی بڑی برت ہے کیونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ آسٹریلیا آرمی بڑی دے رہی ہے اور آنے والی چند دنوں میں ایران اور سعودی عرب دونوں کے وزیر خارجہ آسٹریلیا ٹو پلس ٹو منسٹر ڈائلوگ پر اور بھارت جو ہے وہ کس طرح جو انسٹیوشنل پلاتفارمز ہیں ان کو کس طرح یوز کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے یہ بڑی اہم چیز ہے جیسے کہ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن پہلے میں کیونکہ جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہے اس کی بڑی ہمی ہے اس سے پہلے انڈیا جو ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی شروع کر چکا ہے اور ابھی جو راجنات سنگھ ہے ڈیفنس منسٹر صاحب اور جے شنکر ہے انڈیا ایکسٹرنل فیرس منسٹر جو ہیں انہوں نے آسٹریلیا کے فورن منسٹر جو کے اور جو دیفنس منسٹر ہیں ان کو جو تھا وہ انوائٹ کیا ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کے حوالے سے تاکہ یہ جو جو انڈیا آسٹریلیا ریلیشنشپ اس کو کمپریہنسیب سریٹیجک پارٹنشپ یعنی سی ایس پی کے نام سے جو ہے وہ اس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں اور جب آپ سٹریلیشنشپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو بائی لیٹریل کوپریشن ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل اکنومک سیکیورٹی ڈیفنس اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اور آسٹریلیا فارن منسٹر جو کہ اس وقت ایک خاتون ہے مرائی سپائن میں پچھلے چند گھنٹوں میں بڑا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا اور وہ واقعہ ہی ہو رہا ہے اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی اس دوران یہ خبریں آ رہی ہیں جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر میٹنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہر صورت میں افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ کیا افغانستان میں چاہتے ہیں آسٹریلیا سب سے پہلے چھوڑ کے چلائے گا وہ تو امریکہ کے چکر میں آگئے تھے اچھا اب یہ بہت اس کو اس کی اگر ریپورٹنگ دیکھیں تو نیوز ایٹین یہ ریپورٹ کر رہا ہے انڈیا سے کہ انڈیا تو سٹینڈ بھائی آفغان جے شنکر سے ہائی لیول میٹھ ٹھیک ہے اور ٹائمز ناوی ریپورٹ دے رہا ہے کہ پاورٹی لیول ان افغانستان کیٹسٹروفی ہو جائیں گے گلوبل اسٹیبلیٹی خراب ہو جائے گی ہندوستان ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ آہ 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 ہم عوام کے لیے کچھ کرنا عوام کی بات کر کے بھارت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ایک ان کے ہو چکی ہے نا نائب وزیر خارجہ کی ملاقات تو ہو چکی ہے صدق زیر صاحب کے ساتھ قطر میں تو وہ جو ہے یہ باخبر ذرائع کی حوالے سے کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کا زورہ کرنے جا رہے ہیں ایران کے اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ ایران کی ریزرویشنز ہیں تحفظات ہیں جو طالبان کی نئی کابینہ بنی ہے اس پہ اور وہ اس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں all inclusive اس میں ہونا چاہیے لیکن طالبان نے شاید وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ تیہ ہوا تھا وہ یہ ہوگا تھا کہ ہزارہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور باقی ہم اپنی کابینہ خود بنائیں گے اور ہم سب کو دیں گے لیکن یہ ہے کہ کسی اور ملکی ہم بات نہیں سنیں گے ایون پاکستان نے بھی جو بات یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ کے پھر آگے بات کریں کہ مدب ہر ملک وہ ایک انٹیپینڈنٹ ملک ہے تو وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اور سے کرنے بھی چاہیے لیکن اس میں جو انٹرسنگ بات ہوئی کہ وہاں سے یہ خبر چلی کہ ایران کے جو وزیر خارج ہیں وہ نی دھیلی آ رہے ہیں اور نی دھیلی تو جو چیز سمجھنے کی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو اپنے پارٹنر کے ساتھ ملکے ایک سٹرونگ جو ہے وہ سیکیورٹی ٹائز اسٹیبلش کر رہا ہے جس کو وہ افغانستان تک لے کے آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ سیچویشن اس طرح کی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹو پلس ٹو ڈائلوگ میں انگیج ہے انڈیا برکس میں جو برکس کا بھی ریسنٹی ہوئی جس کو پرائنسٹرم موڈی نے چیر کیا برکس کا استعمال قوارڈ کا استعمال ٹو پلس ٹو کا استعمال جی ٹونٹی کا استعمال اور انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے ریجنل پلیئر استعمال ہے تو صحیح لیکن وہ افغانستان کے ایشو کو پرم ان گلوگل انسٹیٹیشنل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھنا چاہے اور آپ اگر اس میں دیکھیں کہ جیسے کہ برکس نے یہ کہا کہ ہم تالیبان کو ریکنائز نہیں کریں کہ جب تک کوئی انٹرنیشنل لوگ کی اسچورنسز نہ ہو ٹھیک ہے جی اور نریندرا موڈی جی نے اس کو چیئر کیا اب اگر برکس یہ کہہ رہا ہے اور اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اب اس میں ظاہری بات ہے رشیہ اور چائنہ کی جو پوزیشن ہے وہ توڑی انڈیپینڈنٹ بھی ضرور ہیں اور وہ چائنہ نے تو اپنی فرسٹ ایڈ بھی بیجھ دی کوئی آئی ٹھنگ آئی ٹھنڈ نو لیکن کہا جاتا تین ایک کروڑ ڈالر کے قریب انہوں نے کوئی پیسہ افغانستان میں بیجا چیزیں بیجی کوئی سترہ کی رشیہ کی اپنی ایک قسم کی پروچ ہے لیکن بڑے ٹف لائن لی تھی رشیہ کے پریزیڈنٹ نے بھی اس دن جو برکس کا سیشن ہوا اس نے امریکہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا انہوں نے جو ہے وہ طالبان کو بھی ٹف ٹائم دیا ان ٹرمز افغانستان میں رہی ہے لیکن یہ جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہے اس کی بھی بڑی برت ہے کہ امریکہ اپنے تحادیوں کے ذریعے چیزیں کرتا رہا اب آ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے لیکن آسٹریلیا ایک بڑا کنٹری ہے بڑا پلئر ہے آسٹریلیا کے انڈیا کے ساتھ بائی لیٹرال تعلقات بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہیں آہ اور ڈیفنس کے تعلقات بھی اگر آپ دیکھیں آپ آگر آپ آ جائیں مالابر آہ اور یہ جو پارڈ ہیں یہ کافی کام کرتے ہیں آہ پھر یہ ایک دوسرے پہ ریجنل سیکیورٹی سیچویشن پہ بھی اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے